بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السیاہ لی صدری وی صلی امری وی رکتا تمیل لسانی اکہ و قولی رب الزیرم پہرے بچوں السلام علیکو ورحمت اللہ بلکر آج نو جلائی دوہزار بیس جمہرات یہ کلاس نوے جماعت کا ہے مضمون ہے اردو اور انوان ہے ہم نے فیض امد فیض کی گزل نمبر دو کی تشریح پیارے بچوں کال جنہیں آٹھ تاریکو ہم نے فیض امد فیض کی گزل نمبر ایک کی تشریح کی اور آج گزل نمبر دو کی تشریح ہے پیارے بچوں آپ قبل اس کے کی میں آپ کو یہ تشریح سمجھا ہوں آپ اپنی اردو کتاب نکالیے پیز نمبر ایک سو اٹھارہ ہاں نکالیے سبوں کو ساتھ ہے کتاب ویری گوڈ نکالیے میں تھوڑا تارنوں میں پڑھوں گا آپ سنتے جا پھر آپ کو بھی پڑھنا آپ کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہوگا شروع کریں گے بسم اللہ کب چھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے جا پھر آپ کو بھی پڑھنا ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے وہ آئیں گے دوسرے شیر کب جان لہو ہوگی کب عشق گہر ہوگا کب جان لہو ہوگی کب عشق گہر ہوگا سبات یکی طرف دیکھو کب دن تیری شنوائی آئی دید تر ہوگی کب مہکے گی فاسل گل کب بہکے گا مئی کھانا آئی کب مہکے گی فاسل گل کب بہکے گا مئی کھانا کب سبات سکن ہوگی کب شام نظر ہوگی آتا ہے مزہ وائز ہیں نظاہد ہیں ناسہین قاتل ہیں وائز ہیں نظاہد ہیں ناسہین قاتل ہیں اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی آخری شہر مکتہ جس کو کہتے ہیں کب تک عبیر دیکھیں آئی کامت جانانا کب تک عبیر دیکھیں آئی کامت جانانا کب ہا شرمین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی بہرے بچوں امید ہے کہ آپ نے اچھا مزہ لیا ہوگا مزہ آیا ہوگا لیکن آج کل وہ آواز نہیں ہے جو آپ سنتے تھے کلاسوں میں ہم بھول گئے آپ بھی بھول گئے میں بھی بھول گئے انشاءاللہ آئے گا ضرور آئے گا وہ وقت خلال گزارہ کرنا پڑے گا آپ کو بھی ہمیں بھی بسم اللہ کیجئے پیالا شہر جو ہے شہر نمبر ایک کب تھیرے گا درد آئے دل کب راد بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی پیارے بچوں اس شہر میں فائز آمد فائز ایک نئی صبح کے انتظار میں ایک نئی صبح کے انتظار میں دکھ زیادہ دل کو کھرش کر کے فرما رہے ہیں یعنی جو یہ پریشانی ہے جو یہ گم ہے اس کو بلانا چاہتے ہیں اور ایک نئی صبح کی امید رکھتے ہیں کہ آئی میرے دل یہ رات جو ہے یہ تاریخی جو ہے یہ اندہرہ جو ہے یہ ختم ہوگا صبح آئے گی یہ سب تاریخی ختم ہو جائے گی گزر جائے گی یہ تنہائیں مٹ جائیں گے فائز فرماتے ہیں اور حالانکہ میں نے تو سن رکھا تھا کہ آزادی کی صبح ہوگی فائز فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا بزرگوں سے سنا تھا آزادی کی صبح ہوگی تو خوشیں بھی آئیں گی لیکن مگر ابھی کوئی نہیں آیا لیکن مجھے امید ہے کہ صبح ضرور آئے گی تیارے بچوں آپ دوسرا شعر ہے دوسری غزر کا دوسرا شعر کب جان لہو ہوگی کب جان لہو ہوگی کب عشق عشق گہر ہوگا عشق کا مطلب ہے آنسو کس دن تیری شنوائی کس دن تیری شنوائی شنوائی مطلب ہے سننا کس دن تیری شنوائی آئی دیدتر ہوگی دیدتر کا مطلب ہے روتی ہوئی آنکھ فیارے بچوں اس شیئر میں شاعر تو سوال کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سوال کیا سوال کہ کب کس دن مصیبت میں اس سے اپنی جوہ نکل آئی گی کہ یہ جو بریشانی ہے یہ جو مصیبت ہے کب یہ ختم ہوگی اور تب آنکھوں سے گزری ہوئی آنکھوں کی موتی جیسے بنے اور جو آنسوں میں مجھے ہیں ان کی آنسوں مجھے موتی کی طرح بنے اور کس دن اس روتی جو آنکھ کے پیش نظر میری عجدار سننے کی گریہ آئے گی اور جو میں بھار بھار کہتا ہوں التماس کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں عرزداشت کرتا ہوں اس کی کب قبول ہوگی اور شاید آئے کہ نہ آئے مجھے نہیں لگتا ہے وہ دن آئے یا نہ آئے دراصل شاعر فیض آمد پھیر اس شاعر میں بلکل دل ملول ہیں پریشان ہوئے ہیں اور کسی جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں شاید اسے وہ نکلنے کی تمنہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو میرے آنکھوں سے آنکھوں آ رہے ہیں میرے آنکھیں ہمیشہ دیدہ تر ہو رہی ہیں وہ آنکھوں کب قبول ہو جائیں گے اور میری عرزداشت کی جو میں التجا کرتا ہوں وہ قبول ہوگی اور میں اس مسئبت اور پریشانے سے نکل جاؤں گا پیارے بچوں یہ تھا آج کا جو نو جولائی کا لیکچر تھا یہ اس پھیر اظامت پھیز کی گازہ نمہ دو کے یہ چند شہر میں نے آپ کے سامنے ان کی تشریح کی اور مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے ذہن آپ نے جہنشن کیا ہوگا اور اگر اسی جگہ کمی پیشی رہی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو بار بار میں نے آپ کو کہا کہ مجھے فون کرنا فون نہیں مسئل کرنا مسکال کرنا میں کچھ کروں گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں یہ واتس اپ کے ذریعے میں آپ کو سینڈ بھی کرتا رہوں گا چاہے نوٹ ہوگا چاہے تشریح ہوگی چاہے سوالات کے جواب آتھوں گے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ آئے کوئی دکل نہ آئے انشاءاللہ کل ہم اسی گزل کی چند اشار جو رہ گئے ان کی تشریح کریں گے خدا حافظ موسیقی